ہیلو دوستو سواگتہ ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر اور آج میں بنانے جارہو ہری مرچی کا بہت ہی سوادیسٹ اچار یہ بہت ہی کم سامان میں بہت ہی جلدی جھٹ پڑ سے بن جاتا ہے یہ ایک دم کوئک ریسیپی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر چلی بنانا شروع کرتے ہیں تو اس اچار کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے سو گرام ہری مرچی لی ہے جو نارمل مرچی گھر میں ڈیلی یوز کے لیے آتی ہے وہی والی مرچی ہے اسے میں نے دھل کے سکھا لیا ہے ایسے پنکھے کی ہوا میں اور اب ہم اسے کٹ کر لیں گے تو اسے میں تھوڑا چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کرنا ہے بہت چھوٹا بھی نہیں کرنا اور بہت بڑا بھی نہیں کرنا ہے میں یہاں چاکو سے کٹ رہی ہوں اچھا ہو تو اسے کیچی سے بھی کٹ سکتے ہو تو اسی پرکار سے ہم سبھی جو ہماری مرچی ہے اسے کٹ کر کے اور تیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائز میں نے کتنی رکھی ہے تو یہاں پہ میں نے سبھی مرچی کو کٹ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ایک چھوٹا 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 چھوٹ مسالے ہیں تو ہم اسے ہلکا سا دو منٹ کے لئے بھون لیتے ہیں تو میں نے کڑا ہی چڑھا دی گیس پہ گرم ہو گئی اس کے بعد میں نے سارے مسالے کو ڈال دیا ہے اور اس سے جب تک یہ مسالوں میں ہلکی سی چٹکنے جب یہ مسالے لگیں گے تب تک ہمیں اسے پکا لینا ہے اسے بھوننے میں بس دو ہی منٹ لگتے ہیں یہ فٹا فٹ سے بھون کر کے اور ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ سن سکتے ہو سرسو سرسو کے دانے اور جو سارے مسالے وہ چٹکنے لگے ہیں تو اب میں اسے پلیٹ میں نکال دیتی ہوں کیونکہ یہ اچھے سے اب بھون چکا ہے تو اسے میں نے ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اسے دردرہ پیس لیں گے اور تب تک ہم تیل بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو میں یہاں سرسو کا تیل لے رہی ہوں تو سرسو کے تیل میں ایک اپنی اسمیل ہوتی ہے جو کہ بہت لوگوں کو نہیں پسند آتی ہے تو اسے ہم تھوڑا سا اگر گرم کر لیں گے تو وہ اسمیل چلی جاتی ہے تو میں نے اسے کڑاہی میں تیل کو ڈال دیا ہے اور اسے ہم تین سے چار منٹ تک ایک دھوان اٹھنے تک پکا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دھوان اٹھنے لگا ہے تو اب ہم اسے چھوڑ دیں گے گیس بند کر دیں گے اور یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہماری مرچی بھی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک دم بڑیا سے اس میں مسالے جو ہم نے ڈالے تھے نمک اور حلدی اس کے کوٹنگ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں جو ہماری باقی کی چیزیں ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے ہنگ یہ بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے ہنگ سے اور اس کے بعد میں یہ مسالے جو میں نے لیا تھا اسے بھون لیا تھا اور اسے میں نے دردرہ پیس لیا ہے تو دردرہ پیسہ ہو مسالہ میں نے ڈال دیا اس کے بعد میں یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں امچور پاوڈر تو ایک بڑا چمچ میں نے امچور پاوڈر ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی دو بڑی چمچ میں نے یہاں کسمیری لال میچ ڈالی ہے جو اس کی تیکھی بھی نہیں ہوتی جو کلر بہت اچھا آتا ہے ایک بڑا چمچ یہاں پہ میں نے نیمبو کا رج ڈال دیا ہے جس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے ہمارا چار لمبے سمیں تک چلتا ہے اور یہ ہمارا جو تیل ہے ہم نے گرم کیا تھا وہ ایک دم تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے تیل کو بھی ڈال دیا ہے تیل ہمیں اسے تھنڈا کر کے ہی ڈالیں اور اسے ایک دم اچھے سے ہم سب ہی چیزوں کو بڑی ایسے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سارے مسالے تیل اچھے سے جو ہماری مرچی ہے اس میں مکس ہو چکے ہیں ہمارا ایک دم بڑی اچار بن کر کے ریڈی ہے آپ اسے تورند کھا سکتے ہو پر اگر یہ دو تین دن بعد اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے تو جب آپ کا یہ اچار بن جائے اس کے بعد میں آپ اسے کسی بھی کانچ کے برتن میں اسے رکھ دیجئے اور اس کا ڈھکن بند کر کے آپ اسے رکھ دیجئے بہت ہی لمبے سمیتہ یہ چلتا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے چند کو سبسکرائب جرور کرنا اور آپ جب بھی اسے ٹرائے کرنا تو ہمیں کمنٹ جرور کرنا ہمیں بتانا کی ریسپی آپ کی کیسی بنی تھی تو پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک لائک لگا کا بہت بہت دھنیفات thank you so much thank you